پاردگاری آلہن انسان کے اوپر جہاں اپنی ساری حجتیں تمام کرتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی جانب سے جو ایمان اور عقیدہ سکھایا گیا ہے جہاں کل ہم نے بات چھوڑی کہ بصیرت انسان کے ایمان کی انسان کے فیصلوں کی انسان کی نگاہ اوبزرویشن کی کتنی بڑی تبدیلی کا نام ہے درست اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بصیرت کے ساتھ کسی بھی ایک نظریہ یا آئیڈیالوجی کو رکھیں ہم کسی بھی ایک بلیف یا کسی ایک فید کو اپنا لیں تو اس کے ہونے سے کیا ہوگا اس کے نہ ہونے سے کیا ہوگا مثلا جو انسان اصلا لا دین ہے جس کے اندر دین ہی نہیں ہے اس میں اور جس کے اندر دین ہے ان دونوں نے کیا کھویا کیا پایا وہ انسان جو دیندار ہے لیکن پریکٹسنگ نہیں اور وہ انسان جو پریکٹسنگ دیندار ہے ان دونوں میں سے کس نے کیا کھویا کیا پایا ہمارا جو عقیدہ ہے جس کی پہلی اساس پہلی بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت توحید ونس اللہ کی پس اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے یقینا ہم میں سے کسی کو یہ تو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی ہے ضرورت ہے سچ سچ پوچھے تو ہے سچ سچ پوچھے کیونکہ میں کبھی ورکشوپس کراتی ہوں اور اس میں تھوڑی دیر کے لئے ملحد بن کے یہ نہیں اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والی پریٹنڈ کرتی ہوں اور پھر میں ایک عدیو جو جو جواب نہیں دے سکتا میرے پاس آتا جائے تو سارے آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی وحدانیت کے لئے اثنٹک صحیح مدلل جواب نہیں ہوتا اس پر اپنی جگہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی فہم و فراست کو اپنی سمجھ کو اپنی معرفت کو بڑھانے کی البتہ جب ہم یہ مان چکے کہ اللہ ایک ہے اور ایک نہیں ایک مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کی پریکٹس میں نہیں ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے توحید کا اثر ایک نارمل انسان کی زندگی میں کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں التوحید نصف الدین آدھا دین توحید ہے اللہ کی بہدانیت کو ماننا دوسری جگہ فرمایا التوحید سمن الجنہ جنت کی قیمت توحید ہے التوحید نفس الحیات جو زندگی ہے اس کی سانسیں توحید سے چل رہی ہیں فرمایا التوحید عربت الوثقا یہ سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کی بہدانیت اللہ کا عشق اللہ کو اپنا معبود سمجھ لینا میں نے اللہ کو اپنا معبود سمجھا میں پریکٹس کرتی ہوں اور کوئی معبود سمجھتا ہے پریکٹس نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے حجاج اپنی یوسف سقفی آپ جانتے ہوں گے اس کا نام سنا جس جس نے مدینہ پر حملہ کیا مکہ پر حملہ کیا معباد کربلا بہت سارے رسول خدا اور اصحاب امیر المؤمنین اور اصحاب امام حسن اور امام حسین کا قاتل حجاج اپنے یوسف تقفی ضرور اس کے بارے میں بھی بڑھ ہیں صرف دوست سے آشنا ہونا ضروری نہیں ہے جو دشمن رہے ہیں اللہ کے دین کے مسلمانوں کی شکل میں ان سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے حجاج اپنے یوسف تقفی ظالم صفاق ترین انسان گزرا مبغز اہل بیت تقفی خاندان سے تھا تقفی قبیلے سے تھا لیکن اس کی کوئی تأثیر اس کے اندر نہیں نظر آتی تھی جناب مختار سقفی والا وہی قبیلہ کہتے ایک دن وہ ٹریول کر رہا تھا اور جب وہ سفر کر رہا تھا راستے میں اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے ساتھ ریور لے کر پہاڑوں پر گیا ہے جانوروں کو کچھ کھلائے پلائے بہت ساری بھیر بکریان جانور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے سارے جانور ہیں ایک جانور ہمیں دے دو ہم نے اپنے کھانے میں پکانا ہے تو اس نوجوان نے کہا میں نہیں دے سکتا پچھا کیوں کہا کیوں کہ یہ میرے نہیں مالک کے اور میں نے مالک کو اتنے ہی دے دینے تو حجاج اتنے یوسف اسے کفی ہسنے لگا کہنے لوگ اوہ دو سو تین سو تمہارے پاس بیر بکریاں ہیں تم یہ ساری کے ساری مالک کو واپس کر ہی نہیں سکو گے کیونکہ یہاں اکثر پہاڑوں میں جانور کھو جاتے گم جاتے گر جاتے تو تم کہنا ایک آدھا کم ہو گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا مجھے نہ سمجھ میں آئی کہ کہاں بیچ میں نکل گیا کوئی بھی بہانہ کر لینا اور اپنی جان چھڑا لینا اس وقت ہمیں ایک آدھ بکرہ دے دو اس نوجوان نے کیا کہا دیکھ یہ تو اس نے کہا میرا مالک وہ نہیں جو کسی شہر میں بیٹھا اپنے جانوروں کا انتظار کر رہا ہے میرا مالک وہ اللہ ہے جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں بھی دیکھ رہا ہے جب انسان اللہ کی وحدانیت پر ہوتا ہے اللہ کے حضور کو محسوس کرتا ہے تو اس کی جو نیکی ہے یا اس کے جو اعمال ہیں ان کے اندر خود بخود صدھار آنا شروع ہو جاتا ہے مسئل لیے فرمائے یہ جنت کی قیمت ہے جو اللہ کو حاضر سمجھتا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کبھی بھی دور نہیں رکھ اور اللہ کے حضور کا لطف کیسا ہے صحیح سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ مسئول اللہ فرماتے ہیں پروردگار کون ہے جس نے تیری محبت کا مزاق چکھا اور اس کے بدل کچھ اور چاہا پروردگار میں تیری محبت کا ایسا بھوکا ہوں جس کو جتنا کھلا دیا جائے پیٹ نہیں برد ایسا پیاسا ہوں جس کو جتنا پیلا دیا جائے پیاس نہیں جاتی لہٰذا خدا جس کو اپنی محبت کے توحید کے راستے پر ڈالے اس کے اعمال خود بخود صدرتے خود بخود بہتر ہوتے چلے جاتے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور سے الگ نہیں کر سکتا وہ جس کی سلطنت ہر جگہ موجود ہے وہ ہر چیز کے اندر اللہ کے عقص کو دیکھتا ہے اسی لیے کچھ معرفت والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ما رأیتو شیئن الا رأیتو اللہ قبلہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس سے پہلے میں اللہ کو دیکھتا نہیں جس اللہ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ما کے بعد یا انٹریکشن کے بعد میں اللہ کو نہ دیکھ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اللہ کو نہ دیکھ ہاں کچھ کہتے ہیں پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں اور کچھ کہتے ہیں ہر چیز کے ساتھ ساتھ مؤمن صاحب توحید اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان عقیدہ رکھنے والا کیا کہتا ہم کچھ نہیں دیکھتے سوائے اللہ کے جو کچھ ہے ہمارے آس پاس چاہے وہ نعمت ہے اس میں اللہ ہے چاہے وہ آزمائش ہے اس میں اللہ ہے نعمت ہے تو اللہ کا لطف ہے آزمائش ہے تو اللہ کے قربت کا بہانہ ہے اللہ سے مناجات کا بہانہ ہے درست یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات نحج البلاغہ میں جب خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمد اللہ اللہ متجل لخلق بخلق حمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات پر اپنی مخلوقات کے ذریعے متجلی ہوا ہے اللہ نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ہم سب کو باری باری میراج پر تو نہیں بلایا کہ آؤ دیکھو یقین کر لو میں تمہارا معبود ہوں اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے کیا کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو ایسا بنا دیا کہ جب اہل دل اس کو دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے جو پیدا کرنے والا ہے جو خالق ہے وہ بہترین خلقت کا حامل ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے لہٰذا جو توحید ہے جو آپ کے عقیدے کا حسن ہے وہ آپ کی نظر کو یک سر مختلف کر دیتا ہے یک سر بدل دیتا ہے اور اس نظریے کا بدل کیا انسان کی اس دنیا میں ہی صرف ایک نظریے کی تبدیلی ہے فرمایا توحید نصف الدین آدھا آدھا دین توحید ہے کس طرح سے آپ جانتے ہیں کربلا کسیس کا نام ہے توحید کا سجدہ امام سید الشہدہ سجدہ آخر آپ لوگ ضرور اس سجدہ میں جو امام کی مناجات ہیں اس کا مطالعہ کریں بعد میں اگر کوئی میرے پاس پیپر پین لے کر آئے تو میں اس کو لکھ کے بھی دینے کو تیار ہوں لیکن یہ چیزیں ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں تاکہ ہمیں کربلا واقعتا سمجھ میں آئے اور یہ کربلا ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں ہماری زندگی میں صرف سوا دو مہینے نہ رہے اس کے بعد بھی کربلا ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے تعلق اپنا کنیکشن بنائے رہنا سکھاتا رہے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین کا سر سجدے میں تھا میں نے قریب گیا میں نے سنا حسین وقت آخر اللہ سے مناجات کر رہے تھے ترکت خلقت الرن فی ہوا کا وَأَيْتَ لَمَّا حَنَ الْفُعَادُ الْا سِمَا کا وقت آخر ہے اور مولا بتا رہے یہ پوری کربلا انجام اس انجام کو پہنچی اس کی قیمت کیا ہے کس محبت میں میں نے تمام مخلوقات کو چھوڑ دیا تیری محبت میں تیری خواہش میں وَأَيْتَمْتُ الْعَيَال اور میں نے اپنے بچوں کو یتین کر دیا لکھئی عراقہ تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکھوں وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ اِرْبَى بے شک تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لما حن الفعاد اللہ کہ میرا دل تیری محبت کے سوا کسی اور چیز کا سوال ہی نہیں کرتا یہ کربلا ہے یہ کربلا کی توحید ہے یہ کربلا میں اللہ سے محبت اور ایمان کی قدر ہے کہ جہاں دنیا کی نظر میں شکست ہو رہی ہے مولا کیا کر رہے ہیں اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے کہ کس ملاقات کے لیے میں نے یہ قربانی انجام دی ہے اور اس کی مثال ہمیں اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زین العابدین میں ماباد کربلا بھی ملتی ہے جناب سعید بن جبیر ان جید اصحاب امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہترین شاعر تھے بہترین خطیب تھے جب آپ تقریر کیا کرتے تھے خطبہ دیتے تو آپ کے خطبے کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے اکھٹے ہو جاتے جناب سعید بن جبیل اور آپ کی شہرت اور آپ کی بات اور آپ کا بیان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا کہ آپ کا شہرہ ہوتا 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 یزید تک پہنچ گیا یزید کا جو خاص کارندہ کربلا کے بعد اس کے ساری باتوں کو مانتا تھا وہ یہی حجاج ابنی یوسف سقفی تھا حجاج ابنی کا چرچہ کرتے ہیں جو تعلیمات امام حسین اور احل بیت پہنچ جاتے ہیں ان کی مظلومیت لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کی زبانوں کو خرید لو جو قیمت لگے خرید لہذا جناب سعید بن جبیر کو قصر الحمرہ قصر الحمرہ کہتے ہیں سرخ محل کو وہ سرخ محل کیوں تھا کیونکہ وہاں حجاج اپنے یوسف تقفی ہفتے میں دو دن بیٹھتا شب جمعہ اور شب منگل کس لیے بیٹھتا کیونکہ وہ دن عبادت کے لئے جب ہم دعای توسل و دعای کمیل پڑھتے ہیں یہ دو راتیں ہم بھی مانتے سب مانتے مسلمان مانتے کہ یہ مجرب راتیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اعمال کے لئے جزا اللہ نے بے بہا رکھی ہے تو یہ وہ دو دن وہاں بیٹھتا اور کیا کرتا اس دن ساداد حاشمی اور آل رسول کا خون کرتا صرف ان کے قتل کرتا اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے اپنی گدی کے نیچے ہی تلوار رکھی ہوئی تھی جیسے ہی وہ آتے اور ان کا سردن سے جدا کرتا دیکھئے یہ محبت اہل البیت کی جو ہم تک پہنچی ہے اس کی قیمتیں ادا ہوئی ہیں لوگوں نے اپنی جان دی ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ کس نے نہیں مرنا ہم بھی اگر منے تو اہل البیت کی محبت میں مرے ہاں تو اس کی عادت تھی کہ وہاں جب جس کو بلاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے لئے موت حتمی ہے لہٰذا جناب سعید بن جبیر کو وہاں اس نے بلایا گرفتار کر کے لائیا گیا اور اس نے کہا کہ اپنی زبان کی قیمت بتاؤ کتنا ہم تمہیں معافظہ دیں کہ تم اپنی زبان سے آل بن امیہ کی تعریف کرو گے کہا کوئی قیمت نہیں حجاج ابن یوسف سقفی نے کہا موت دیکھنی پڑے گی جناب سعید بن جبیر آگے 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 دو دو قدم آگے آگے بارے دیکھیں نارہ سلاوات منبر کے قریب بیٹھنے کی کوئی حدیث سنا تو آپ پر کدھر آکے بیٹھیں یہ جگہ خالی موت سلاوات بارے دیکھیں نارہ سلاوات موسیقی میں نے ابھی تک مسقد میں ایک بھی مجلس نہیں پڑی جس میں یہ نہ کہنا پڑا آگے آج موسیقی ایک دفعہ جب سب آگے آجیں تو ایک دفعہ پوری مجلس بڑھوں گی انشاءاللہ بارے دیکھر نارہ سلاوات موسیقی 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 باتے ماں کا بیٹا ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے سینب کا محافظ ہے عباس ہے عباس ہے مجینہ کے عمو حضرت عباس ہے عباس ہے سوکھی جاوہ ہے سوکھے داہن میں سوکھی جاوہ ہے سوکھے داہن میں تاری ہے لرجہ سارے بدن میں کوئی نہیں ہے ظلم کے بن میں کوئی نہیں ہے ظلم کے بن میں تنہاں کھاڑے ہیں شبیر رنی ورحمد حراخت بنام یا سروان اللہ سلیارا اللہ اللہ ص snail اللہ 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 زوارan اللہ 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 خیاхت پہنچو جی میں آئے کر ابھی مجھے واقعہ قطب کرنے دیں وقت نہیں گھٹا لہٰذا سعید بن جبہر سے کہا گیا کہ اپنی زبان کی قیمت بتائیں جناب سعید بن جبہر نے کہا میری زبان کی کوئی قیمت نہیں حجاج اپنی یوسف سقفی نے کہا گر ایسا ہے تو ہم تم سے تمہاری زندگی لے لیں گے جناب سعید بن جبہر نے کہا میرے لیے بات عزت اور شرف کر کہ میری زندگی حب اہل الویت میں لے لی جائے حجاج اپنی یوسف سقفی نے جب یہ سنا کہ وہ کسی کے زندگی لے کر بھی ہار جائے گا ہاں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں وہ مارا جائے تو اس نے کہا میں تم سے یہ عزت اور شرف بھی لوں گا تمہیں ایسے ماروں گا تمہاری ایسے جان لوں گا کہ تم یہ کیا ہی نہیں سکو گے کہ ایسے مرنے میں عزت ہے لہٰذا اس نے کہا کہ جناب سعید بن جبہر کا پشت قبل کی طرف کر لیا جائے اور پھر ان کا سرطن سے جدا کیا جائے انہیں کچھ کہنے کی اجازت نہ دی جائے تو جناب سعید بن جبہر نے فرمایا فَأَيْنَ مَاتَوَا لَّهُ فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ جس جانب پر رخ کرو چہرہِ الٰہی ہے توحید ایک انسان کو باطل کے باطل قدے میں لشکر بنا دیتا ہے کیا آپ نے فرمایا میرا پشت قبلے کی طرف کیا ہے تو کیا میں اللہ سے دور ہو گیا فَأَيْنَ مَاتَوَا لَّهُ جہاں بھی رخ کرو فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ اللہ کا چہرہ ہر جانب ہے کہا پھر اس کا مو ہی اس طرف کر دو اگر یہ سمجھتا ہے پشت با قبلہ کر کے یہ خدا کا کچھ اور چہرہ دیکھتا ہے تو جیسے ہی جناب سعید بن جبہر کرو قبلے کی جانب کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے اپنے چہرے کو اس کی جانب کر رکھا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے جب یہ سنا تو اس نے کہا نہ چہرہ قبلے کی طرف نہ چہرہ پشت با قبلہ زمین پر لٹا کر زمین بوست کر کے سعید بن جبہر کی جان دی جائے لہٰذا جناب سعید کو زمین پر لٹا دیا گیا اور جب تلوار ماننے لگے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھائی مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْحَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُفْرِجُكُمْ تَارَةً اُفْرَا یہ تو اللہ کی بات ہے جو پوری ہو رہی اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین سے پیدا کیے گئے اسی میں واپس چلے جائیں گے اور ایک دن یہی سے اٹھائے جائیں گے یہ تو میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن ہے جو پورا ہو رہا ہے دیکھئے توحید ایک وجود کو کیا بناتی ہے پھر جناب سعید بن جبہر نے جب اسے لا جواب کیا تو کہتے ہیں وہ اپنے دخت سے اترا اور اس نے کہا کہ میں خود سعید بن جبہر کا کام تمام کروں گا لہٰذا اس نے جب تلوار ہوا میں رکھی مارنے کے لیے تو آپ نے دعا کی پروردگار میرے بعد اس کو کسی اور پر مسلط نہ کرتے میرے بعد یہ کوئی اور خون نہ کر سکے اور اللہ نے جناب سعید بن جبہر کی اس دعا کو قبول کیا اور وہ آخری شہادت ہی جو آپ نے نوش کی اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایسی بیماری اس کے بدن میں ایسی بیماری مبتلا ہوئی کہ اس کو تھنڈ لگتی یہاں تک کہ گرمی کی طلب میں دیوانہ وار وہ خود ہی آگ کے اندر خود کے مر گیا تو جو توحید میں ہو وہ ایک بندہ ایک انسان ایک بشر ایک محدود وجود نہیں رکھتا عقیدہ انسان کی انفرادیت کو انڈیویجویلٹی کو نکھار کے ایک لشکر بناتی ہے اسی لیے خدا کہتا ہے دیکھئے توحید ہمیں دعوت کس چیز کی اللہ کی وعدانیت ہمیں کس چیز کی دعوت دیتی ہے حدیث خدسی ہے اللہ کیتا ہے جو میری طلب رکھتا ہو جو مجھے تلاش کرتا ہو مجھے پا لیتا ہے اور جو مجھے پا لیتا ہے اس کو میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے جس انسان کو میری معرفت مل گئی اس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے اور جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ اللہ سے محبت عشق کرتا ہے تو میں اللہ بھی اس سے عشق کرتا ہوں اور جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا پھر وہ انسان ایک محدود وجود نہیں رہ جاتا پھر خداوند کریم اس کے نفس کا خریدار ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی جان کا خریدار ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی ذات کو اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا پھر وہ جو کرتا ہے اللہ محبت میں کرتا ہے ظاہر سے باطن سے آزا ہو جوارے سے یا قلوب افکار سے اسی لئے خدا نے حدیث قدسی میں کہتا ہے جس کو میں نے اس کا اپنا رہنے نہ دیا اس نے اپنی پسند نہیں دیکھی اپنی چاہ نہیں دیکھی اپنی مرضی نہیں دیکھی اپنی ناپسندیدگی نہیں دیکھی بلکہ جو اللہ نے چاہا وہ دیکھ لیا تو گویا اس کے نفس کو میں نے اس کے لئے مار دیا اور جس کے نفس کو میں نے مار دیا ہو جس کا نفس میں نے اس کے لئے نہ چھوڑا ہو مار دیا ہو اس کے نفس کی دیت مجھ پر ہے اس کے نفس کے خون کی قیمت مجھ پر اللہ پر ہے اور جس کے نفس کی دیت خون بہا خون کی قیمت مجھ پر ہے میں خود اس کے خون کی قیمت بن جاتا ہوں پھر وہ بندہ بشر مخلوق اب بھی جو ہے وہ مجھ سے جدا نہیں رہتا وہ مجھ سے الگ نہیں رہتا کیا ہوتا ہے اللہ انسان کے آزا اور جواہر سے اپنے تمام امور کو صادر کرواتا ہے دیکھتا انسان اپنی آنکھ سے ہے لیکن وہ چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اس سے صرف نظر کرتا ہے لہٰذا وہ آنکھ کہلاتی ہے این اللہ ہاتھ انسان کا ہے لیکن وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے لہٰذا ہاتھ انسان کا ہے لیکن کردار ید اللہ مو انسان کا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے کیونکہ اللہ کی رضایت کے مطابق کرتا ہے اس لیے لسان اللہ چہرہ انسان کا ہے آزا و جوارے ہیں لیکن وہ صرف خدا کے آگے جھکتا ہے تو وہ وجہ اللہ کہلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے آزا و جوارے سے ایک ایک صفت کا اکس دکھایا ہے ظاہر کیا ہے کہ جو میرا بندہ ہے جو میری بندگی میں ہے جب وہ میری بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ اس کا پورا وجود عین اللہ بھی ہے ید اللہ بھی ہے لسان اللہ بھی ہے قلب اللہ بھی ہے اور یہ ہستی جب سب کے سامنے توحید کا مرکز بن کر آتی ہے امیر المؤمنین کی سب سے بڑی تعلیم کیا ہے سب سے بڑا میسج کیا ہے اللہ کی بندگی کرو اللہ کے توحید میں آ جاؤ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جنگ نہروان سے جو آپ نے معاویہ اپنے پی سفیان کے ساتھ لڑی تھی جب آپ وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ سے کسی نے کہا کہ شام کی سرزمین میں آپ کے بارے میں ناسزا کہا جاتا ہے آپ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کروں گا اور پھر آپ نے فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا نحج البلاغہ میں یہ امام کے فرمودات میں سے آخری چند خطبات میں سے ہیں جس کا کچھ حصہ نحج البلاغہ میں ملتا ہے اور کچھ حصہ معانی الاخبار جو شیخ صدوق کی ہے اس کے اندر ملتا ہے جو متعلیہ کرنا چاہے جس میں آپ نے جب سنا کہ آپ کے بارے میں ناسزا کہا جاتا ہے آپ ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے اہلِ خوفہ کو مخادر کیا اور فرمایا میں اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لائیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور پھر رسول کی رسالت کی گواہی دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ شام کی سرزمین پر مجھے ناسزا کہا جاتا ہے جبکہ اللہ نے مجھے اپنی سب سے بڑی آیت بنا کر بھی جائے سب سے بڑی خبر بنا کر بھی جائے اور پھر آپ نے فرمایا ہرگز ہرگز یہ غرور و تکبر نہ ہوگا میں اپنا وصف بیان کروں میں اپنے اوصاف بیان کروں اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرو ہم نے تمہیں جو اپنی نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو اس لیے میں سب کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے مجھے رسولِ خدا کے ساتھ کیا نسبتی ہے قرآن میں اس نے میرا کیسے تذکرہ کیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت کے باپ میں کیسے یاد کیا ہے آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس انا اخو رسول اللہ وابنا عمی وسیف نقمتی وعماد نسرتی وبعسی وشدتی انا مؤتم البنین والبناد انا قابض الارواح انا مجدل الابطال انا قاتل الفرسان انا باب مدینہ العلم رسولِ فرمایا کہ اے لوگوں میں رسولِ خدا کا اپنے ام چچا ذات ہوں مجھے نسبت نبی کے ساتھ یہ حاصل ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا پہترین مددگار ہوں اور لوگوں تک وہ حق کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ میں ان کا ستون ہوں اور جب وہ اپنا غصہ دکھانا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے دکھاتے ہیں جب وہ اپنی محبت دکھانا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے دکھاتے ہیں اور جب رسولِ خدا کے سامنے اسلام کے سامنے گھر سوار گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں تو میں ان گھوڑے پر سوار لوگوں کو تہتے کرتا ہوں اور جب لوگ مجادلہ کرنے کے لیے علمی بحث میں آتے ہیں قرآن، تورات، زبور اور انجیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میں مجدلالعفال میں ان سے مجادلہ کرنے والا ہوں اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے اپنے علم کا ظرف بنایا ہے اپنے علم کا وارث بنایا ہے میں شہرِ علم کا دروازہ ہوں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اہلالکتاب لوگ نہیں آپ نے فرمایا جو دوسری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ نے کبھی کسی کتابِ الٰہی کو میرے ذکر سے خالی نہیں رکھا کوئی اللہ کا صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں اس نے میرا ذکر، میرا نام، میرا لقب نہ رکھا ہو لہٰذا میرے مولا نے دنیا کے ہر مذہب، ہر مکتب، ہر صحیفے اور جوگرافیکلی جتنی بھی جگہیں ان سب کو پکارا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یا اہلالکتاب الا انہا اسمی فی الانجیل ایلیا وفی التورات عری وفی الزبور بری وعندہ الہند کبکر وعندہ روم بطریسہ وعندہ بارس جیتر وعندہ ترک بطری وعندہ امی خیدار وعندہ ابي ظہیر وعندہ اللہ علی سبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا وعندہ امی خیدار علی مولا علی مولا سہادت بس جدے کو خواہ علی مولا علی مولا سبب تبی بولی پلک بولا علی مولا علی مولا سبب آدم تو پڑھوایا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبازه دو مریضوں کو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مول sting علی مولا علی مولا دل سے دم لگا کر کہو اللہ حد pudle آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی کتاب کوئی مذہب مکتب کوئی ایسا کلچر کوئی ایسا تمدن نہیں جس میں مجھے یاد نہ کیا اللہ نے تورات میں میرا نام اللہ نے انجیل میں مجھے ایلیا کو کر یاد کیا ہے تورات میں اس نے میرا نام ہری رکھا ہے زبور میں وہ مجھے بری کہہ کر یاد کرتا ہے ہند والے مجھے کپکر کہتے ہیں روم والے مجھے بطریسہ کہہ کر یاد کرتے ہیں فارس والے مجھے جہتر کہتے ہیں ترک والوں نے میرا نام بطریق رکھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میرے باپ نے مجھے ظہیر کہا اور اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے لہٰذا کوئی ایسا حصہ خطہ عقیدہ ایمان نہیں جہاں اللہ کے قدرت کو اور ذکر علی نہ ہو جہاں اللہ نے شعور دیا ہو اور ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو اسی لئے کسی نے بڑھ کر پوچھا اور کہا کہ ان کے معانی کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے انجیل میں مجھے ایلیا کہا ہے جس کے معانی ہے علی کے یعنی بزرگ بلندی والا پھر فرمایا اس نے مجھے زبور میں بری کہہ کر یاد کیا ہے جس کے معانی ہے کہ جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو وہ مجھے تورات میں عری کہ کر یاد کرتا ہے عری اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے جس کو جب استعمال کیا جائے اور کسی پر چلایا جائے تو وہ اپنے شکار کو چکنا چور کر دیتی ہے کبکر کہتے ہیں روح کو قابض کرنے والے کو فرمایا بتریسہ اس عقاب کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کے اوپر ایک دفعہ نظر گاڑ لے تو جب تک اسے دبوچ نہیں لیتا اس وقت تک وہاں سے وہ جاتا نہیں ہے پھر فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا حیدر کہتے ہیں ارادے کا پکا مصمم جس نے ایک دفعہ جب ارادہ کر لیا تو جب تک اپنے ارادے کو حاصل نہ کیا وہ میدان سے نہیں جاتا آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے زیادہ پرانی بات نہیں یہ بہرین میں جب حالات نازک ہوئے اور وہاں کے شیعوں کو زد و کوپ یا ان کے اوپر ظلم و مظالم دھائے گئے زیادہ پرانی بات نہیں آپ سب کوئی یاد ہے ہاں شکریہ بہرین میں شیعہ نوجوانوں کو حیراسہ کرنے کے لیے بہرین کی اپنی فوج قطر کی فوج اور سعودی فوج یہ تینوں جمع ہو گئیں اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے حوصلے کو توڑنا ہے اور سے سنیے جلدی جلدی بات کر کے زحمت تمام کروں لہٰذا بہت ساری کوششیں کی گئیں کچھ نہ ہوا آخر میں ایک بڑے بریگیڈر کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا پوری بٹیلین آپ کو دیتے ہیں کسی طرح ان کا جوش بٹھانا ہے اور ان کو پریشر میں لاکر خاموش کرانا ہے لہٰذا اس نے ساری حکمت عملی بنائی اور کہا کہ آج ساری چیزیں کی جائیں اور جو جو لوگ تم لوگ پکڑو گے آج ان میں سے جن کو میں کہوں ان کو میرے پاس لے آنا وہاں گیا بریگیڈر اور سارا معاینہ کرتا رہا واپس آیا اپنے آفس میں اور اس کو رپورٹ دی گئی کہا گیا اتنے مارے گئے اتنے زخمی ہوئے اتنوں کو گرفتار کیا اب ان میں سے کس کس کو آپ کے سامنے لایا جائے کہتے ہیں کہ اس بریگیڈر نے کہا کسی کو بھی نہیں جتنے بھی پکڑے ہیں ان سب کو آزاد کر دو یہ حقیقتا بہرین میں ہو چکا ہے کہا کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آزاد کر دو کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے جو ان کے لیے رہبری کرتا ہے اور ان میں دم ڈالتا ہے وہ میدان میں نہیں تھا پوچھا کون تھا وہ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان جب نہتے خالی ہاتھ آتے ہیں ٹینکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ان کے ہاتھ میں پتھر کے سوا کچھ نہیں ہو اور ان کا پتھر ہمارے ٹینک کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ پتھر مارتے ہوئے کسی حیدر کو یاد کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو اس حیدر کو پکڑ کے لاؤ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا یہ حیدر کے ارادے کی سمیمیت مضبوطی کی نشانی ہے کہ آج ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک پتھر بڑے سے بڑے ٹینک کو کمزور کر دیتا ہے کس وجہ سے نام مولا نام حیدر اس کی تأثیر ایسی ہے سبحان اللہ اسی لئے میرے مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام اور پھر فرمایا میرے باپ نے میرا نام ظہیر ظہیر کامی آپ کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قبیلہ بنی حاشم کے تمام نوجوان آپس میں کشتی کا زور آزمائی کا مقابلہ کرے تھے میرے بابا نے کہا کہ علی کو بھی موقع دو تو کہا گیا علیہ بھی چھوٹے ہیں آپ نے فرمایا کہ موقع دے کر دیکھو ہو سکتا ہے تم سب سے جیت جائے فرماتے ہیں کہ مجھے موقع دیا گیا اور میں نے بنی حاشم کے تمام پہلوانوں کو نوجوانوں کو چک کیا شکست دی تو میرے بابا نے فرمایا انتظر ہیر بے شک تو کامیاب ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے علی یعنی لا یرقا علیہ قیر پرندے کی پرواز میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتی نہیں چھو سکتی فرمایا پروردگار عالم نے مجھے علی اس لیے کہا کیونکہ میں مقام والا خانہ خدا قابط اللہ میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں علی ہوں اللہ نے میرے لیے جو آغوش رکھی وہ آغوش رسالت ہے اس لیے میں علی ہوں اللہ نے میرے لیے جو پہلی غزہ دنیا میں رکھی وہ لعاب دہانے رسول خدا ہے جو سب سے بہترین غزہ ہے اس لیے میں علی ہوں پروردگار عالم نے میرا محاذ بھی سب سے انچا بنایا جب میں نے خانہ خدا سے بتوں کو توڑنا چاہا تو میں دوش رسالت پر سوار ہوا اور پھر میں نے محاذ لڑا میں نے بتوں کو توڑا کسی کو بھی دوش رسالت پر کھڑے ہو کر جہاد کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ میرا محل جہاد اتنا بلند ہے لہذا میں علی ہوں اور اللہ نے زمین سے پہلے آسمان پر میرے عقد کو کیا لہذا میں علی ہوں اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ سیدہ شبابی اہل جنہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا رینک ہے سب سے بڑی پوزیشن ہے اور نبی خدا کے لئے رکھا ہے میں اس میں ان کا شریک ہوں وہ سب سے انچا مقام ہے لہذا فرمایا کہ اس لئے اللہ کے حضور میرا نام علی رکھا گیا ہے کسی نے بڑھتر کہا اہل اگر اللہ نے آپ کا ذکر تورات زبور انجیل اور افریقہ اور روم اور فارس اور ترک میں کیا تو کیوں قرآن میں آپ تذکرہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سے بہت پوچھی جاتی آپ نے فرمایا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے جس کی شناخت نام سے جس کے اندر بہت ساری اچھی qualities ہوں اس کو نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو القابات سے یاد کیا جاتا ہے جیسے نبی خدا ہم آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں صرف آپ کا نام لے کر نہیں گزرتے آپ کے اوصاف زیادہ ہیں فرمایا کہ جس کے اوصاف عالی ہوتے ہیں اس کو نام سے یاد کیا جاتا اس کو اس کے صفات عالیہ سے یاد کیا جاتا ہے کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا خدا کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انا صبر کرنے والا میں ہوں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا رجل ایک شخص ہے جو مسلسل دوسرے شخص کی تابداری میں میں وہ انسان ہوں جو مسلسل رسول کی تابداری میں ایسے ہے جیسے اوٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا اللہ کہتا آذان من اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول کے جانب سے اعلان آ گیا انا آذان من اللہ ورسول میں اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ اعلان ہوں جو میدان غدیر خمے کیا گیا تھا آپ نے فرمایا خدا بندے کریم قرآن میں کہتا وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالِ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ ہم نے آرَاف پر ایسے مردوں کو کھڑا کر رکھا ہے جو لوگوں کے ایمان تو ان کے چہروں سے پہچانیں گے فرمایا انا صاحب العراف پروردگار آلم قرآن میں کہتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ يُحِبُّ المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِنَ المحسن میں وہ احسان کرنے والا ہوں جس سے اللہ نے محبت کی ہے البتہ فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے سامنے تذکرہ کیا یہ اللہ کی جانب سے مجھ پر نعمت تھی فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا میرے لئے اللہ نے فضیلت کیا رکھی ہے اب میری اور آپ کی بات ہے جہاں امیر کائنات ہم سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں فرمایا یہ سب کچھ جو بیان کیا یہ میری فضیلت نہیں یہ میرے احسان فضیلت کیا فرمایا محشر کا عالم جہاں پر دگرگونی کوئی رشتہ کسی کا نہیں کوئی اپنا پر آیا نہیں ساپ اپنے اپنے اور اس پریشانی کے عالم میں انسان پر جو سب سے بڑی پہلی مسئیبت ہوگی وہ یہ کہ وہ تشنا ہوگا وہ پیاسا ہوگا وہ وہ وہاں پر اپنے لئے کوئی سرپرست کوئی سایہ ڈھون رہا ہوگا فرمایا وہاں کوئی رشتہ ماں باپ بچوں کے ساتھ بچوں کا بہن کوئی کسی کے ساتھ رشتہ باقی نہ رہے گا اور اللہ مجھے کہے گا یا علی انتا ولی المؤمنین تو صاحبان ایمان کا سرپرست ہے حشر کے عالم میں یا علی یا علی یا علی اللہ مصد فرمایا کہ اللہ مجھے اس وقت کہے گا ہر رشتہ ٹوٹ گیا لیکن اے علی آپ ہر صاحب ایمان کے لئے ولی حیث سرپرست ہیں آپ کا صاحبان رہے اور پھر خدا ون کریم وہاں مجھے حکم دے گا یہ جو پیاسیں ہیں ان کے لئے ساقی علی ہے سقائے قوسر ساقی قوسر صاحبان ایمان سے کبھی رشتہ ٹوٹے گا نہیں علی نے مجھے اور آپ کو یاد کیا ہمارے ساتھ جو محبت اور ایمان کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے اقائد کا رشتہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس دن نہیں ٹوٹے گا یہ اس دن قائم دائم رہے گا نہیں کرتا اس میں فرق کیا جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی سعید بن جبیر نہیں بن سکتا جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ علی کے ساتھ ولی المؤمنین کا رشتہ استوار نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ساقی کاؤسر کے ہاتھوں سے سیراب نہیں ہوسکتا یہ عقیدہ کی قیمت ہے یہ عقیدہ کی جزا ہے اور میری جان فربان اس عقیدہ کا گوہر وفا کا خدا وفا کا پی کر علمدار سید شہدہ اب الفضل عباس کی وفا پر زیادہ نہیں بس تھوڑی سی آپ کو زہمت دوں یہ بات میں جتنی دفعہ بیان کرتی بھی ہمتہ گورا ہوتے ہی ایک آواز آتی ہے اور ساتھ ہی کچھ ہی وقفے کے بعد وہ آواز حرم عبال فضل سے بھی آتی ہے ہم نے نوٹس یہ کیا کہ عبال فضل کے حرم کی جو گھڑی ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے دونوں میں ایک ساتھ آواز آنے چاہیے جو ٹیکنیکلی پروفیشنلی ہونا چاہیے خیال آیا کہ جا کے حرم والوں کو یہ بات بتائیں کہ ہمیں یہ چیز مناسب نہیں لگی مجھ جیسے کچھ نادان لوگ خادمی نے حرم حضرت عباس کے پاس گئے اور ہم نے بتایا کہ گھڑیاں ساتھ نہیں ہیں انہوں نے جب یہ سنا تو مسکر آئے اور کہا کہ ہم شش کی ہیں لیکن جب بھی ہم ابل فضل کی گھڑی علمدار کی گھڑی امام حسین کی گھڑی کے ساتھ کرتے ہیں خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں آج بھی عباس کو آپ کو بھی خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں اور آپ خود بین الحرمین میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ آج بھی حرم امام حسین سے جب آواز آتی ہے تو وہ گویا سدائے حرم ناصل ہے اور آج بھی اس پر سب سے پہلے جو لب بیک کہتے ہیں وہ غازی ہیں اہل دل اس کو ایک اشارہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی غازی حسین کے پیچھے ہیں آج بھی غازی حسین کے تابدار ہیں سرزمین کربلا سب کو اجازت ملی عباس جیسے شجا دلیر جمجو کو ازن جہاد نہ ملا بانی لانے کی اجازت دی گئی میں حسلہ کروں گی اور سارے مسائب پڑوں گی نہیں معلوم اگلے سال مجھے یہ توفیق ملے نہ ملی اگلے سال آپ کو یہ موقع ملے نہ بس ہم حوصلہ کر مولا کو یاد کر آنکھوں سے عشق بہاتے رہے ہیں عزر جہاد نہ ملا بس اتنی اجازت ملی کہ سوئے القما جا کر مشکیزہ پانی سے بھر کر لے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ عباس کربلا کا وہ واحد مجاہد ہے جس نے زینب سے بدا نہیں کیا جس نے اپنے گھر والوں سے الودہ نہ کیا جس نے کسی کو خدا حافظ نہ کہا کیوں سب کو یقین تھا باس بادہ وفا کریں گے لہذا عباس نے ایک ہاتھ میں علم لیا دوسرے ہاتھ میں نیزا لیا سینے پر مشک سکینہ کو سجایا اور سوہ نہر فراد چلنے لگے جیسے جیسے عباس کی قدم آگے بڑھتے سوہ میں عشقیہ کی قدم پیچھے ہٹتے عباس حملہ نہ کرتے تھے بس اپنی غیور نگاہوں سے ان پر نظر کرتے تھے اور وہ روح اور جلال ایسا تھا کہ کسی میں سکت نہ ہوئی کہ آقا کا راستہ روک سکتے بڑی تیزی سے میرا غازی نہر قرآن تک پہنچا آپ نے مشکیزے کو بھرا اپنے سینے پر لگایا لکھنے والے لکھتے ہیں ایک چلدو پانی کا بھرا اپنے لبوں کے نزدیک لے کر آئے پینا چاہا پھر نہیں پیا اور اسی طرح پیاسے پلٹ آئے میں کہوں گی ابباس کی وفا پر کوئی داب نہ لگ محال میرے مولا نے سوچا ہو کہ میں پانی پی بلکہ میرے آقا نے اس بہتے ہوئے پانی میں سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہوگا بس اس کا بوسا لیا اور اس کے بعد وہ پانی نہر میں پھیک دیا آج کے بعد سے جہاں پر بھی سبیل بہے گی جہاں پر بھی نہریں بہے گی جہاں پر بھی پیاس جائی جائے گی وہ میری سکینہ کا صدقہ ہوگا وہ میری سکینہ کا صدقہ ہوگا لہٰذا آپ نے اپنے سینے پر مشک سکینہ کو سجایا دائیں ہاتھ میں علم لیا پائیں ہاتھ عباس پر تیر برساتے رہیں ہزاروں نیزہ پرداروں کو لے کر شمر کھڑا ہو گیا کہ دور سے نیزے مارے جائیں گے اور جہاں جہاں دھلوان کی درخت وہاں وہاں تلوار لے کر شکی چھو گئے کہ پشت سے بار کیا جائے گا جیسے ہی غازی چڑھائی کی جانبہ تیروں کی برسات ہوئی میرے غازی نے اپنے بازوں سے مشکیزے پرسایا بنایا اور سارے تیر اپنے بازوں پڑے گئے چند قدم آگے چلے آپ کے اوپر نیزوں کی برسات ہوئی نیزہ کوئی شانے پڑھ لگا کوئی سر اتھر پڑھ لگا کوئی آپ کے بازوں پڑ لگا میرا غازی آگے قدم بڑھاتا رہا یہاں تک ایک شقی نے پشت سے وار کیا دائیں شانہ کٹ گرا میرے غازی نے فرمایا اے لوگ اگر تم میرا بائیں شانہ بھی کٹ دو تو میں اپنے قدموں کو نہ روکوں گا میں حسین کی حمایت ختم نہ کر اور مشکیزے کو بچانا شروع کیا علم کو اپنے دہان اقدس میں لے لیا جناب سکینہ نے دیکھا علم ڈک مگا بچی بچی پنجوں پر آ گئی اور کہنے لگی ہے بچوں میں دعا کرتی ہوں بابا کہتے ہیں بچوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی میں دعا کرتی ہوں اے مال اس قتل گہ سے کبھی کوئی واپس نہ آیا بس میرے چچا کو پلٹا دے میرے بابا کو تنہائی جیسی غربت نہ دینا سکینہ نے دعا کی بچوں نے آمین کہی میرا آغازی سکینہ کے مشکیزے کو بچاتا رہا سر چھکاتا رہا جناب مختار نے جب بھر ملا کو گرفتار کیا تھا تو اس سے پوچھا بتا تو نے کام کے کون سے تیر چلائے اس نے کہا ایک تیر علی اسغر پر ایک تیر حسین پر اور ایک تیر ابباس پر ایک تیر ابباس پر کہنے لگا ابباس مشکیزہ نہ چھوڑتے تھے علم نہ چھوڑتے گھوڑے سے زمین پر نہ آتے تھے مجھے کہا عمر ابن سادھ نے کوئی ایسا تیر چلا ابباس گھوڑے سے زمین پر گر جائے یہ حسین کی شکست کا علاق ہوگا لہٰذا میں نے اس سے شعبہ تیر نکالا اور میں نے ابباس کے وجود کا جائزہ لیا پورا وجود تیروں سے چھلی تھا پورا وجود تیروں سے چھلی تھا مجھے کہیں جگہ نہ ملی لہذا میں نے ابباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا اور ملا کہتا ہے آنکھوں کا جو میں نے نشانہ لیا تیر ابباس کی آنکھوں میں جا کر لگا گھوڑے کی پشت پر ابباس کبھی چھکتے کبھی چھکتے کبھی چھکتے کبھی چھکتے کبھی یا علی کہکے جھکتے کبھی یا زہرہ کہکر اٹھے جیسے ہی ابباس بیچینی کے عالم میں اٹھے ہیں ہزاروں تیر ایک مشکیزہ ستینہ کا جب تیر آ کر مشکیزے پر لگے پانی پہنا شروع ہو گیا ابباس کے قدم آہستہ ہوئے ابباس نے آہستہ آہستہ اپنے دھوڑے کے قدم روک شروع کیے یا تفاہ میرے مولا تھا آپ جانتے ہیں یہ تربلا کا واحد مجاہد ہے جس کو پلٹ کر خیمہ حسینی تک جانا تھا لہٰذا اسی لئے آپ نے دونوں وازموں کے بغیر جنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے کیا جنگ کرنے کے لئے کیا چاہیے آباز کو دو آنکھیں آنکھیں آباز کو آنکھیں چاہیے بس دشمن نظر آئے وہ بغیر وازوں کے لڑے گا لہٰذا میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے تیر نکال نا چاہا جس کے وازوں نہیں تیر وہ آنکھوں سے تیر کیسے نکال لہٰذا گھوڑے کی پشت پر میرے مولا نے اپنے دونوں زانوں بلند کیے تاکہ اس کے پیچھے تیر کو فسا کر نکال سکے جیسے ہی آباز کا سر جھکا ہوا دیکھا ایک شقین گرز کا وار ایک شقین گرز کا وار سر عباز پر گیا عباز گھوڑے سے زمین پر آئے عباز کیا آئے زہرہ کی دعا گری حسین کا علمدار گرا زینب کی چادر گری سکینہ کی آس گری ام کلسوم کا محافظ گرا اسلام کا علم بردار گرا حسین کی جیت گر گئی ایک دفعہ عام عشقیہ میں ڈھول بجنے لگے ہم نے حسین کا علمدار مار دیا ہم نے غازی وفادار مار دیا ہم نے حسین کو تنہا کر دیا اے ام البنین بی بی تشریف لائیے اے فاطمت سہرہ بی بی تشریف لائیے ان بی بی وں سے پرسہ مصول کی جئے میرے آقا جو گھوڑے سے زمین پر گرن آپ نے سلام آخر دیا علیکم انی سلام یا سیدی و مولا یا باب اللہ الحسین نہ جانے حسین ٹوٹی ہوئی کمر تھام کر عباس ہاتھ اسے عباس کی آنکھ اسے خون ساف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بھائی عباس اے میرے بھائی عباس تیرے بعد دنیا میں جینے کا کوئی لطف باقی نہ رہا مجھے بتا اگر میں تیرے لئے کچھ کر سکوں میرے آقا نے فرما اے آقا بس ایک آخری گزارش میں نے سکینہ سے وعدہ جو کیا تھا وہ وفا نہ کر سکا میں وہ وعدہ وفا نہ کر سکا اے میرے آقا میرے لاشے کو خیموں میں لے کر نہ جائے میرے لاشے کو خیموں میں لے کر نہ جائیے سکینہ سے شرم آتی ہے میرے لاشے کو یہیں چھوڑ جائیے مالا نے مسید پوری کی حسین نے علم اٹھایا سو خیمہ گاہ پڑے سکینہ نے آتا ہوا علم کرنا شروع کیا میں نہ کہتی تھی چاچا وفا وفا کرے گا میرا چچا با سہرہ دیکھو علم آرہ دیکھو علم آرہ سکینہ کی آنکھوں نے کیا دیکھا حسین کے ہاتھوں میں عباس کا علم ہے علم آیا ہے علم دا سکینہ سکینہ